اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel how are you all i hope آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور ہمیں بھی بالکل ٹھیک ہوں so guys آج کے vlog میں میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی اچھی سیل جو کہ جے ڈاٹ پہ لگی بھی ہے اگر کسی نے کپ کرے لینے ہیں وہ تو جلدی سے جا کی اپنی شاپنگز کمپلیٹ کر سکتا ہے فیلحال یہاں بھی میرا کہوا ہو چکا ہے ریڈی اور ساتھ میں یہ اگی بھی ریڈی ہو گیا تھا اس کے علاوہ میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی جھٹ پرٹ سی ریسیپی فیلحال چلتے ہیں ہم جے ڈاٹ پہ اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کس طرح کی اوفرز ہیں اور کیسی ویرائٹی ہے so guys let's go inside اور یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ جو ہے نا لیڈیز کا ایڈیا آ گیا تھا انٹر ہوتے ہی اور یہاں پہ کافی اچھی اوفرز تھی یہ ان کے ٹو پیس اور ٹری پیس کلیکشن تھی فول سوٹنگز بھی تھی اور سٹیچڈ انسٹیچڈ کافی سارے ڈریسز تھے جو جو بھی میں نے مطلب کور کیے ہیں ڈریسز وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ادر وائز بہت زیادہ کلیکشن تھی سارے تو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی تھی اور یہ سارے ہیں بچوں کی کلیکشن اگر کسی نے اپنے رمضان سے پہلے شاپنگز کمپلیٹ کر کے رکھنی ہیں تو وہ جلدی سے جا کے یہاں پہ آفرز آویل کر سکتا ہے اور یہ سامنے سارے تھوڑے سے ان کے فینسی ڈریسز تھے کیونکہ ہوتا ایسا ہے نا کہ آپ رمضان سے پہلے ہی اس طرح کی بھی شاپنگز کر کے رکھ رہے ہوتے ہو تاکہ آپ کو رمضان میں شاپنگز اور بزار کے چکر نہ لگانے پڑے ہیں اکثر لوگ تو عید کے ڈریسز بھی پہلے ہی لے کے رکھ دیتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم عید کے ڈریسز بھی پہلے لے کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ایسی کچھ ٹینشنز باقی نہ رہیں جہاں اور تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی ساتھی ہو جاتا ہے تو یہ تھے سارے لیڈیز کے اور اس کے علاوہ یہ اوپر والا جو ان کا سیکشن تھا یہ سارا جنٹس کا تھا یہاں پہ بھی کافی اچھے جوانا کرتا کلیکشن تھی اور اس پہ بہت زبردست آفر ہے 50%, 70%, 30% ڈیفرنٹ ویرائٹی ہے تھا ان کا سارا اوپر کا ایریا اور ہانے نے بھی کافی انجوائی کیا اوپر نیچے کے چکر لگا لگا کے اور جب میں نیچے ہی تو سامنے میری نظر پڑی اب آئیاز پہ کیونکہ پہلے شاید میرے سے سکیپ ہو گئی تھے تو میں نے کہا جلدی سے ان کا بھی چھوٹا سا کلپ بنا لوں اگر کسی نے ویزٹ کرنا ہے تو وہ جا کے اپنا عید کا آبایا یہاں سے جا کے مزے سے لے سکتا ہے اس کے لئے آبایا کلیکشن پہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ جلدی جلدی رمضان سے پہلے ہی تاکہ آپ لوگ آبایا کے بھی کلیکشن دیکھ سکیں اور جلدی سے اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لیں جو لوگ خبر میں ہیں وہ جلدی سے جا کے اس کو ویزٹ کریں اور پھر مجھے بتائیں اور فیلحال دے دیتی ہوں میں آپ کو چھوٹی سی ریسیپی اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ریسیپیز کا ولوگ ہونا چاہیے تو یہ ان کے لئے میں نے چھوٹی سی ریسیپی ایڈ کر دی ہے اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ باہر کی آؤٹنگ کا ہو تو میں نے آج مکسائی ولوگ بنا دیا تھا کہ سب ہی خوش ہو جائیں یہاں پہ میں نے چیکن برسٹ لے لیا تھا اور اس کو چھوٹا چھوٹا سٹریپس میں کٹ لی ہے یہ اتنی کوئک اور اتنی یمی ریسی بھی بنتی ہے کہ بچے بڑے سب ہی انجوائے کریں گے اس کو انشاءاللہ اس کے نرے آپ نے ڈالنا ہے ایک سپون جو ہے نا جنجر گارلک کا پیسٹ اس کے بعد ہوت پیپریکا پاوڈر یہ ون ٹیبل سپون آپ لے لیں یہ دیکھ لیں سپون کا سائز جو ہے نا ابھی یہاں پہ میرے پاس بہت بڑا بھی نہیں ہے اور بہت چھوٹا بھی نہیں ہے یہ میڈیم سائز کا ہی میں نے لیا ہے اور ساتھ میں اس میں ایڈ کر لیں گے گارلک پاوڈر تھوڑا سا سالٹو ٹیسٹ تین چاری اس کے انگریڈینٹس ہیں کوئی اتنی محنت بھی نہیں ہوتی اور جو مین اس کے انگریڈینٹ ہے وہ ہے یہ ایگی ون ایڈ ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس سیکن کی کونٹیٹی زیادہ ہے تو آپ زیادہ لے لیں بٹ میں نے یہاں پہ مطلب ٹو بریسٹ لیا تھے تو اس کا ہی میں نے بنایا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو سپون بھر کے کون فلور کا آپ ایسے اندازہ سے یہ ڈال لیں آپ کی بلکل اپنی مرضی ہے تو میں نے کون فلور بھی اب یہاں پہ ایڈ کر دیا اب جھٹ پر سے کر لیتے ہیں اس کی مکسنگ اور مکسنگ کر کے آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے مرینٹ ہو جائے اور مسالہ تھوڑا سا جو ہے نا ایبزورب ہو جائے چکن میں ویسے چکن کی ریسپیز تو بہت جلدی بن جاتی ہیں اور یہاں پہ اب ہم لے لیتے ہیں یہ بریڈ کرمز بریڈ کرمز یوں نو لاس ویڈیو میں میں نے بنا کے رکھے تھے تو کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فریش بریڈ کے بنائے یا کیسے بنائے تو میں آپ کو بتاتے چلتی ہوں کہ میرے پاس تین چار دن پہلے کی بریڈ رکھی تھی وہ کچھ عادی رہ گی تھی تو میں نے سوچا میں اس کے بریڈ کرمز بنا لیتی ہوں کیونکہ بریڈ کو ضائع کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کے کرمز بنا کے لکھ لیں تو اس طرح کی جھٹ پٹ ریسپیز میں بہت اچھی کام آ جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ ایک دو بس سٹرپس فرائی کر کے دیکھیں کہ ان کا میں مسالہ چک کر لوں تو یہ سیریسلی اتنی سوفٹ اور اتنی اچھی بنی تھی انشاءاللہ آپ لوگ جب یہ ریسپی ٹرائے کریں گے کہ آپ کو ضرور مزہ آئے گا اور ٹپ یہاں پہ میں آپ کو دیتی ہوں جب بھی آپ نے ان کو سٹرپس کو مطلب فریز کرنا ہے تو پہلے تھوڑی سی بریڈ کرمز ٹال لینے ہیں اس بیگ میں جس بیگ میں بھی آپ فریز کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے سٹرپس ساری ریڈی کر کے آپ نے فریزر میں رکھ دینے ہیں تاکہ وہ تھوڑی سی جو ہے نا ہارڈ ہو جائیں ادر وائز یہ ایک دوسرے کے ساتھ سٹک ہو جائیں گی اور ان کی شیئر بھی خراب ہو جائیں گے اور کرمز بھی اوپر بلکل بھی ٹھیک نہیں رہیں گے سو یہ تھی چھوٹی سی ٹپ ان کو فریز کرنے کے لیے یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ تیک کیئر پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سی یو سون